زاویار جو درے نیاب کو بڑے ہی پیار سے بیعہ کر لے کر آیا تھا آج وہی زاویار نیاب کو بیزت کرنے کی کوئی قصن نہیں چھوڑتا ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نیاب جو کہ زاویار کو یہ بتا بتا کر تھک گئی ہے کہ مجھے ان تمام چیزوں کی عادت نہیں ہے وہی پر زاویار نیاب سے گصہ کرتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں تین مہینے ہو چکے ہیں اب تک تو تمہیں ہماری فیملی میں ایجسٹ ہو جانا چاہیے تھا درے نیاب کی تکلیف کو زاویار کو سمجھنے کی بجائے جنیت سمجھ رہا ہے اور یہاں تک کہ وہ درے نیاب کا ساتھ بھی دے رہا ہے یہ کہہ کر کہ بھائی بھابی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن زاویار وہ اپنے ہی بھائی پر بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے گھر کی عورتیں ایسی نہیں ہیں یہاں تک کہ ہماری چھوٹی بہن جویریہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے ہم لوگ کب تک اس کو دیکھتے رہیں گے اور کب تک اس کی حرکتوں کو برداشت کرتے رہیں گے اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ موم بلکل ٹھیک کہتی تھی کہ مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی اس سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی ان تمام تر باتوں کے بعد تانیہ پوری طرح سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے کیونکہ تانیہ یہی چاہتی تھی کہ وہ زاویار کی نظروں میں دورے نیاب کو اس حد تک گرا دے کہ وہ دورے نیاب کو بلکل بھی اچھا نہ سمجھے وہیں پر دوسرے دن جب جویریہ کے رشتے کے لیے لوگ آتے ہیں تو وہیں پر تمام تر لوگ جب موجود ہوتے ہیں تو وہیں پر جاتی ہے دورے نیاب اور جا کر سب سے ملنے کی کوشش کرتی ہے جویریہ کو دیکھنے کے لیے جو عورت نائلہ آئی ہوتی ہے وہ جب دیکھتی ہے دورے نیاب کو تو نیاب سے بلا ججک پوچھ اٹھتی ہے کہ یہ کیا تمہاری دوسری بیٹی ہے تو اس بات پر نیاب کو بے حد غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ میری بیٹی نہیں بلکہ زاویار کی بیوی ہے نائلہ جویریہ کو پسند کرنے کی بجائے دورے نیاب کو پسند کر بیٹھتی ہے جس کی وجہ سے وہ جویریہ کا رشتہ نہیں لیتی اور جویریہ کا رشتہ لینے سے صاف انکار کر دیتی ہے لیکن اس بات کا بھی بلیم نگار سیدھا دورے نیاب پر ڈال دیتی ہے نیاب سے متعلق نگار کا کہنا یہ ہے کہ صرف اسی لڑکی کی وجہ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پایا وہیں پر دوسری طرف آتے ہیں دورے نیاب کی گھر والے دورے نیاب کا پتہ لینے کے لیے جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ نیاب اس طرح سے گم ہو گئی تھی اور واپس ملی تو اس کی دادی سے رہا نہیں جاتا اور وہ آتی ہے اپنی دورے نیاب کا پتہ لینے کے لیے ساتھ ہی اس کی بھابی نگت بھی ہوتی ہے زاویار جسے اپنی گستے پر پشتاوا ہوتا ہے اور وہ پھولوں کا بکے لے کر دورے نیاب کے لیے گھر پر واپس آ رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے دورے نیاب کی دادی اور بھابی کو تو وہ مزید گستے میں آ جاتا ہے زاویار گستے میں دورے نیاب کی بازو مروڑ کر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا تھا کہ یہ لوگ یہاں پر نہیں آئیں گے اور صاف انکار بھی کیا تھا اور ان کے مو پر بھی کہہ کر آیا تھا کہ یہ لوگ ہمارے گھر نہیں آئیں گے ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا تو پھر یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں دورے نیاب زاویار کی اس رویے کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ زاویار کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن زاویار ایک نہیں سنتا اور غصے کے عالم میں وہاں سے بغیر اس کی دادی اور بھابی کو ملک چلا جاتا ہے اور یہ بات دورے نیاب کی دادی کو بلکل ہی ناغوار گزرتی ہے لیکن تانیہ اس بات کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ تانیہ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب سے کامیاب تر ہوتی جا رہی ہے اور انقریب زاویار نیاب سے تنگ آ کر دورے نیاب کو چھوڑ دے گا وہیں پر دوسری طرف تانیہ بیٹھی ہوتی ہے سب کے پاس اور اس بات کا فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے کہ جویریہ کا رشتہ ٹوٹ گیا جویریہ کے رشتہ کا ٹوٹنے میں کہیں نہ کہیں تانیہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن الزام وہ لگا دیتی ہے سارا دورے نیاب پر مہمانوں کے چلے جانے کے بعد نکار اس حد تک گسے میں ہوتی ہے کہ وہ جاتی ہے غزنفر کے پاس اور جا کر بات کرتی ہے کہ ان مہمانوں نے تو تائم بھی نہیں لیا وہ سیدھا موپر انکار کر کے چلے گئے ہیں جویریہ کے لیے اور یہ سب کچھ صرف اور صرف دورے نیاب کی وجہ سے ہوا ہے اب آپ ہی پوچھیں کہ اس نے آہرکار ایسا کیوں کیا تو کیا ہوگا اب دورے نیاب کے ساتھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دلے ندان